بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں فرسٹ یئر اردو کے پیپر کو کس طرح اٹیمٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے 90 پلیس 95 پلیس مارکس آ سکیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں بکوز آئی گوٹ 88 مارکس ون آئی واز سٹوڈنٹس آف فرسٹ یئر اور میرے 12 مارکس کیسے کم ہوئے تھے مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں نے اس کے بارے میں پرفیسر سے بھی ڈسکس کیا اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کیا لیکن مجھے کوئی سیوٹیبل آنسر نہیں ملا لیکن میں نے اس کے اوپر سٹرگل اپنی جاری رکھی فائنلی مجھے اس کے آنسر مل گئے تھے اور میں وہ سوچتا تھا کہ کاش مجھے یہ چیزیں پہلے پتہ ہوتی تو میں بھی 90 پلیس 95 پلیس مارکس اور دو کے پیپر میں ایزیلی اپٹین کر سکتا تھا اب یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پیپر ایٹو زی کر کے آتے ہیں لیکن 75 مارکس 80 مارکس بورڈ کے ایزیمس میں ان کے اپٹین ہوتے ہیں اسے زیادہ وہ مارکس حاصل نہیں کر پاتے تو اس کی لیندھ کتنی ہونے چاہیے مقالمہ اگر آپ نے لکھنا ہے درخواست کی لیندھ کتنی ہونے چاہیے اشار کی جو تشریح کرنی ہے تو اس کی لیندھ کتنی ہونے چاہیے یہ ایٹو زی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کا ایک بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ ہی چھوڑ دیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اردو کے پیپر کی بات کرتے ہیں اردو کے پیپر میں ٹوٹل آٹھ قویسن آپ سے پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلا قویسن آپ کا اوبجیکٹیو کا ہوتا ہے بہت سے سٹوڈنٹس اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اوبجیکٹیو ہم کہاں سے کریں تو آپ کی جو اردو کی بک ہے اس کی ایکسرسائز میں جتنی ایم سی گیوز دیئے گئی ہیں آپ نے وہ اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو مسننف کے نام ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے جو نظموں کے شاعر ہیں ان کے نام آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اس کے بعد اگر گرامر کی بات کریں تو گرامر آپ نے استارہ مطلع مقطع یہ آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں اس کی ٹائپس آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم سی گیوز کی ویڈیو میں آرے ڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں گیس پیپر اردو کے میں آرے ڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس کو لازمی دیکھئے گا لیکن اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی دیکھنا ہے تو اس کے بعد کوئسن نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حصہ نظم اور حصہ غزل کے اشار کی تشریح کریں اس کے ٹوٹل ٹونٹی ماکس ہوتے ہیں سب سے پہلے حصہ نظم کی بات کرتے ہیں جس کے دس نمبر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوزن رہتی ہے کہ ہم اس کے جو اشار ہیں اس کی تشریح الگ الگ کریں یا ایک ساتھ کریں اگر ایک ساتھ کریں یا الگ الگ کریں تو اس کی لنٹ کتنی ہونی چاہیے یاد رکھیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے شائر کا نام اور نظم کا نام اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو دو نمبر آپ کے پکے ہوگے اس کے بعد اشار کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اشار کی تشریح الگ الگ کر کے لکھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا ایک محفوم اس کو سمجھا جائے گا جو بھی چیکر ہوگا اس کو اچھے طریقے سے اس کا محفوم سمجھا جائے گا اور محفوم آپ نے لازمی لکھنا ہے دو سے تین لائنوں میں اگر محفوم آپ بڑا ایکوریٹ لی لکھتے ہیں تو آپ کی وہ تشریح کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرے گا اور اگر آپ الگ الگ تشریح کریں گے تو اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے یاد رہے کہ ایک شیئر کی جو تشریح ہے اس کی لیندھ ڈیڑھ پیج سے زیادہ نہ ہو اور دو اشار کی تشریح تین پیجز کے اندر آپ نے ختم کرنی ہے اس کے بعد حصہ غزل کی طرف آتی ہے اس کے بھی دس نمبر ہیں جس میں ایک نمبر شائر کا ہے اور باقی جو آپ کے نو نمبر ہیں وہ اس کی تشریح کے ہیں یہاں پہ جو سب سے بڑی آپ کو کنفیوزن کریئٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ نے مفہوم لکھنا ہے جیسے آپ مفہوم لکھ لیتے ہیں یہ آپ نے دو سے تین لائنوں میں لکھنا ہے اس کے بعد تشریح کی باری آتی ہے جب آپ تشریح کرنے لگیں تو تشریح آپ کی ڈیڑھ پیج سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک شیئر کی اور دو اشار کی تین پیجز تک آپ نے ختم کر دینی ہے اس کے بعد نیکس قواصن جو آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں اس کا سیاکو سبا کریں اس کے ٹوٹل ففٹین مارکس ہوتی ہیں جس میں ایک نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے ایک نمبر سبق کے انوان کا ہوتا ہے تین نمبر سیاکو سبا کے ہوتے ہیں اور دیس نمبر تشریح کے ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ حوالہ مطن کیا ہوتا ہے حوالہ مطن کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں سبق کا نام مصنف کا انوان یہاں پہ جو آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ سبق کے انوان کی جگہ پہ آپ کہانی کا نام یا مضمون کا نام لکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا غلط ہو جائے گا تو حوالہ مطن میں جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے سبق کا انوان لکھنا ہے نہ کہ کہانی کا نام نہ کہ مضمون کا نام اور مصنف کا نام اس کے بعد سیاکو سبا کی اگر بات کرنی سیاک کا مطلب ہوتا ہے پہلے سبا کا مطلب ہوتا ہے بعد میں سیاکو سبا کا مطلب جو پیرا گراف دیا گیا ہے اس سے پہلے اور بعد میں کیا بیان ہوا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اب اس کی لیند آٹھ سے بارہ لائنوں میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ بالکل نہ ہو اس کے بعد آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف اس کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو اس میں سب سے بڑی مسٹیک کہ آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بلکل غیر ضروری ہے اور آپ اپنا ٹائم زائے کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ لکھیں گے نہیں بھی لکھیں گے کسی قسم کا کوئی چیکر کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑھنے والا تو جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو تشریح آپ کی ڈیٹ سے دو پیجز تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ اس کی تشریح بلکل نہیں ہونی چاہیے کوئسہ نمبر تھری کے بعد نیکس ہم کوئسہ نمبر فور کی بات کریں تو کوئسہ نمبر فور میں آپ کو دو اسباق دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا خلاسہ کریں جس کے ٹوٹل دس نمبر ہوتے ہیں ایک نمبر مسنف کا ہوگا اور نو نمبر خلاسے کی ہوں گے اب خلاسے کی یہاں پہ لیندھ دو پیجز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دو پیجز سے کم بلکل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جو کوئسہ نمبر فائف آپ کو پوچھا جاتا ہے کوئسہ نمبر فائف میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نظم کا خلاسہ کریں اور اس کا ٹوٹل پانچ نمبر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ میں سے بہت سے سٹوڈنٹس یہ کنفیوز رہتی ہیں کہ اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے تو اس کی لیندھ آٹھ سے بارہ لائنوں سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد اگر کوئسہ نمبر سکس کی بات کریں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے مقالمہ یا رودات آپ کو یا تو مقالمہ کرنا ہے یا تو رودات کرنی ہے ان دونوں میں آپشن ہیں اب مقالمہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے آپ تیسرے کا یہاں پہ بالکل ذکر مت کیجئے گا اور اس کی جو لیندھ ہے وہ آرائی سے تین پیجز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو بہت سے ٹیچرز کہتی ہوں گے کہ آپ چار پیجز کی کرو پانچ پیجز کی کرو تو میں آپ کو یہی رکمنڈڈ کروں گا کہ اس کی لیندھ ڈائی سے تین پیجز سے تجاوز بلکل نہیں کرنی چاہیے اور یہاں پہ جو آپ سب سے زیادہ مسٹیک کرتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے تو آپ بریکن میں لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ عرفان اور بریکن میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کے مزاج بہت ہوشاں یا وہ خوش مزاج ہے تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے اس کے بعد نیکس ہم قویسن سیمن کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی important question ہے درخواست یا رسید اس میں کوئی option نہیں ہوتی لیکن 80% chances ہوتے ہیں کہ آپ کو درخواست آئے گی 20% chances ہوتے ہیں کہ آپ کو رسید پوچھی جائے گی درخواست آجائے تو آپ نے اس کو کس طرح solve کرنا ہے تاکہ آپ کے 9.5 یا 9 marks آسکیں تو اس میں پہلی بات آپ یاد رکھئے گا کہ درخواست کے 10 نمبر ہوتے ہیں جس میں ایک نمبر آپ جو لکھتے ہیں باختمہ جناب پرنسپل صاحب دوسرے نمبر پر انوان انوان اگر آپ نے miss کر دیا تو سمجھو آپ ایک نمبر miss کر گئے انوان کا ایک نمبر ہوتا ہے مثال کے طور پر مجھے character certificate کے اوپر درخواست پوچھی گئی ہے تو میں نے اس کا انوان لکھنا ہے character certificate اس کے بعد جنابِ آلی یا جنابِ آلیہ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اور جو درخواست کا نفس ہوتا ہے اس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اور لاسٹ میں جو آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا تابعہ دار شگرد آپ کا فرما بردار شگرد اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تاریخ کا ایک نمبر ہوتا ہے اگر آپ تاریخ اور انوان miss کر دیتے ہیں تو دو نمبر آپ یہاں پہ ضائع کر دیں گے تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا اب درخواست کی لیند کتنی ہونی چاہیے درخواست کی لیند ایک پیج تک ہونی چاہیے یا زیادہ سے زیادہ ڈیٹ پیج اس سے زیادہ درخواست کی لیند بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے وہ پیڑا گراف تین سے پانچ مرتبہ پیڑا گراف آپ نے پڑھنا ہے اس میں جو انوان ہوتا ہے وہ یا تو پہلی لائن میں ہوگا یا آخری لائن میں ہوگا اور انوان کے دو نمبر ہوتے ہیں جو بھی پیڑا گراف دیا گیا ہو اس کا آپ نے ایک تہائی حصہ لکھنا ہوتا ہے تلخیص میں تلخیص بلکل سادہ اور عام الفاظ میں ہونی چاہیے اس میں آپ خود سے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے مثال کے طور پر اگر آپ کو چھے لائنوں کا پیڑا گراف دیا گیا ہے تو آپ نے اس کی تلخیص اڑائی لائنوں میں کرنی ہے اور پانچ کا دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے دو لائنوں میں ختم کرنا ہے اور انوان آپ دو لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا ایک غلط ہو گیا ہے اور دوسرا ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو پورے دو نمبر مل جائیں گے آٹھ نمبر آپ کی تلخیص کے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا ہنڈرڈ مارکس کا پیپر مکمل ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا آپ کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں قدم قدم پر کامیاب کرے انتحانات میں اچھے طریقے سے پاس کرے اور آپ کو لوگوں کو کامیابی سے نوازے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے آپ لوگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و مددگار ہو اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا